موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا على البر والتقوى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ صدق اللہ مولانا العظیم صدر محترم قابل قدر علماء کرام شہر اور بیرون شہر سے تشریف لانے والے معزز عراقین جمعیت علماء دانشوران قوم ملت اور جمعیت علماء زلہ تھانا وپال گھر کی عظیم الشان قومی اجہتی کانفرنس میں اپنی اپنی خدمات پیش کرنے والے تمام احباب بالخصوص یہاں کی اس شہر کی انتظامیہ میں اس عظیم الشان قومی اجہتی کانفرنس میں جمعیت علماء زلہ تھانا وپال گھر کی طرف سے اور بالخصوص جس یونٹ کے تحت اور جس یونٹ کے زیر انتظام یہ عظیم الشان کانفرنس مناقض ہو رہی ہے یعنی جمعیت علماء نبی ممبئی میں اس کی طرف سے اپنے آنے والے تمام تر سامعین کا تہے دل سے استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں میرے محترم بزرگو اور دوستو ہماری یہ قومی اجہتی کانفرنس جس کا عنوان دیکھتے ہی اور تذکرہ سنتے ہی ہمارے دلوں کے اندر ایک قومی جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اور متحدہ قومیت جس کا نعرہ ہمارے بزرگوں نے بلند کیا تھا اور جس نعرے کی کے نتیجے میں اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرنا ہمارے لئے مقدر اور ممکن ہوا تھا وہ ساری تاریخ سمجھنے والوں کے دل و دماغ کے اندر فوراً اتر جاتی ہے اور ایک تاریخ اس کے ذہن و دماغ کے اندر گھوم جاتی ہے میرے دوستو آپ کو اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہے کہ ہمارا یہ ملک ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہلاتا تھا اس پر ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ انگریزوں نے اپنے جبر اور استبداد کا پنجہ اس سرزمین کے اوپر گاڑ دیا تھا اس وطن کے اندر بسنے والی تمام مذہبی اکائیوں کے مذاہب کو تبدیل کرنے کی تھان لی تھی اور اس کے لیے اس نے اپنی محنتیں شروع بھی کر دی تھی ملک کے اوپر یونین جیک کے لہرہ دیے جانے کے بعد سمندر پار سے عیسائی پادری بلائے جاتے تھے اور انہیں شہروں میں قصبات میں دیہات میں میرے دوستو بھیج بھیج کر کے یہاں کے مذہب کے ماننے والوں کے دلوں کے اندر اپنے مذہب کے تئیں شکوک و شبہات پیدا کرنا اور عیسائی مذہب کو ان کو دلوں کے اندر پیوست کرنا یہ ان پادریوں کا شیوہ تھا اور میرے دوستو وہ ایک طرح سے اس ملک کے اندر عیسائیت کو فروغ دینے اور مستحکم کرنے کا پورا مند بنا چکے تھے لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمارے اکابرین نے اس بات کو اول وحلا میں محسوس کیا سب سے پہلے ہمارے اکابرین ہی میدان کے اندر اترے اور انہوں نے انگریزوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے اپنے جذبات کا اور اپنے حوصلوں کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا مذہب کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے اور کسی بھی مذہب کا ماننے والا جسے اپنے مذہب سے محبت ہے وہ تھنڈے پیٹ اس کو برداشت کر لے اور بالخصوص مذہب اسلام کے نمائندے اس بات کو برداشت کر لیں یہ ناممکن ہے ہماری زمین پر قبضہ کر لیا ہمارے ملک پر اپنے جبر اور استبداد کا پنجا انگریزوں نے گار دیا لیکن جب انہوں نے مذہب کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہمارے اکابرین میدان عمل کے اندر کھٹ پڑے اور تقریباً ایک صدی تک تنہے تنہا ہمارے اکابر ہی میدان عمل کے اندر میرے دوستو انگریزوں سے لوہا لیتے رہے اور پھر ہمارے بزرگوں ہی نے متحدہ قومیت کا نعرہ بھی بلند کیا کہ تنہا اس ملک سے نبرد آزما رہنا اور جد و جہد کرنا یہ ان کو بھگانے کے لیے اور بوریا بستر لپیٹنے کے لیے کافی نہیں ہے اگر ہمیں انگریزوں کے ناپاک قدم سے اس سرزمین کو پاک کرنا ہے اور اپنے وطن عزیز کو گلے لگانا ہے تو ہمیں مل جل کر کے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے اس ملک کے اندر انگریزوں کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور انہیں ساتھ سمندر پار کرنے کے لیے جو بھی قربانیاں ہمیں دیری پڑیں گی ہم ان قربانیوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں میرے دوستو ایک عالم دین نے جنگ آزادی کا فتوہ بھی دیا تھا اور اس عالم دین نے اپنے خاندان کے بزرگوں کو اپنے متوصلین کو اپنے ماننے والوں کو پورے ملک کے اندر حریت اور آزادی کی نعمت کیا ہوتی ہے غلامی کی زلط کیا ہوتی ہے اس کی فہمائش کرنے کے لیے اپنے متوصلین کا پورے ملک کے اندر توفانی دورہ کروایا اور ایک آزادی کی چنگاری اور لہر پورے ملک کے اندر دوڑا دی گئی میرے دوستو پھر مسلمان جوک در جوک اس صف کے اندر شامل ہوتے گئے ایک صدی تک تنہا مسلمان میدان جنگ کے اندر میرے دوستو لڑتے نظر آتے ہیں کبھی سرحدی علاقوں میں کبھی بالا کوٹ کے میدان میں کبھی شاملی کی میدان میں کبھی دلی سے لے کر کے میرے دوستو لاہور تک کی سڑکوں پر جھولتی گردنیں مسلمانوں کی بالکل نمائع نظر آتی ہے تاریخ کے صفحات میں اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے اس دھرتی کے ہر گوشے میں ہر کونے پر اپنا خون اور پسینہ بہایا ہے اپنا سرمایہ لٹایا ہے اور اپنی تمام ترتبانائیاں صرف کی ہیں لیکن پھر ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اکیلے ہم میدان جنگ میں تنہا رہ کر کے ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے آسان نہیں ہے اس لیے ہمیں متحدہ قومیت کا نعرہ بلند کرنا اور ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنی صف کے اندر شامل کرنا اور انگریزوں سے لوہا لینا ضروری ہو گیا ہے ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا اور برادران وطن کو بھی اپنے ساتھ لیا جمعیت علماء ہند تالیس کے اندر جب یہ ملک آزاد ہو گیا اور آزاد ہوتے ہی ملک دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا ملک کے حصے بخرے کر دیے گئے اس وقت میرے دوستو اگر اس ملک میں بسنے والی ملت اسلامیہ کو کوئی تنظیم اور کوئی جماعت دھارس بدھانے والی اور حوصلہ دلانے والی جماعت تھی تو وہ جمعیت علماء ہند تھی جمعیت علماء نے یہاں کے آئین اور دستور کو جمہوری بنانے میں سیکولر عزم کی بنیاد پر یہاں کا دستور چلے گا اس کو برپا کرنے میں جمعیت علماء نے میرے دوستو قائدانہ کردار ادا کیا ہے اس ملک کی آزادی میں بھی جمعیت علماء کے کارنامے ناقابل فراموش ہیں اور آزادی کے بعد اس ملک کے اندر جمہوریت کو برپا کرنے میں بھی جمعیت علماء کی خدمات ناقابل فراموش ہیں اور آزادی وطن کے بعد جب ملک تقسیم ہو کر کے رہ گیا تو میرے دوستو جمعیت علماء نے الکشنی سیاست سے کنارہ کش ہو کر کے ملک اور ملت کی خدمت کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیا اور اس کے بعد سے لے کر کے آج تک آپ مختلف میدانوں کے اندر جمعیت علماء کو خدمات انجام دیتے ہوئے پائیں گے بے قصوروں کی لڑائی جمعیت علماء لگ رہی ہے رفاہی کام میرے دوستو سر فیرست اگر کوئی کرنے والی جماعت ہے تو وہ جمعیت علماء ہے نا جانے خدمات کے کتنے گوشیں ہیں جنہیں جمعیت علماء پوری توجہ اور تندہی کے ساتھ حضرت صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی مددزلہ العالی کے ایمہ اور اشارے پر آپ کی قیادت اور سیادت میں انجام دے رہی ہے جمعیت علماء مہراشتر جمعیت علماء ہند کی میرے دوستو ایک کڑی ہے جس کے صدر محترم ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا مستقیم حسن آزمی صاحب مددزلہ العالی صدر جمعیت علماء مہراشتر ہمارے درمیان تشریف فرما ہے انشاءاللہ بعد نماز مغرب وہ اسٹیج پر رہونا قف روز ہوں گے ہم ان کی صدارت میں جمعیت علماء مہراشتر کے چپے چپے میں جمعیت علماء کی خدمات کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اے ملت اسلامیہ کے فرزندو یہ جماعت ہمارے بزرگوں کی جماعت ہمارے اکابر کی جماعت ہے اور اس کی خدمات کا دائرہ اتنا وسیح ہے اتنا وسیح ہے کہ کوئی دوسری تنظیم یا تحریک اس کے ہمپلہ نہیں ہو سکتی ہے اس کی خدمات لوگوں کے اوپر میرے دوستو بلکل آشکارہ ہیں آئے دن جمعیت علماء کے اور بالخصوص جمعیت علماء مہراشتر کی خدمات کے تذکرے ہمارے کانوں کے اندر پڑھتے رہتے ہیں جمعیت علماء مہراشتر حضرت صدر محترم کی قیادت میں حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب جس کے جنرل سیکریٹری ہیں جناب گلزار احمد آزمی جس کی قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ ہیں مفتی محمد یوسف صاحب حضرت مولانا محمد اشتیاب صاحب قاسمی اور دیگر ہمارے اکابر جو جمعیت علماء مہراشتر کے اندر میرے دوستو وہ عہدوں کے اوپر فائز ہیں وہ عہدہ برائے عہدہ لے کر کے بیٹے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ اپنے سینے کے اندر ایک دھڑکتا اور تڑکتا ہوا ملت اسلامیہ کے خاطر ایک دل رکھتے ہیں اور الحمدللہ انہی کی طلب کا یہ نتیجہ ہے انہی کی طلب کا یہ نتیجہ ہے ان کی جد و جہد کا یہ نتیجہ ہے کہ جمعیت علماء مہراشتر کو تمام سوموں کے اندر ایک قسم کی میرے دوستو فوقیت اور اسے ایک قسم کا امتیاز حاصل ہے رفاہی کام مقدمات کی پیروی جس انداز میں جمعیت علماء مہراشتر انجام دے رہی ہے وہ قابل ستائش ہے قابل تعریف ہے جمعیت علماء مہراشتر ہی کی ایک کڑی جمعیت علماء ذلہ تھانے وپال گھر ہے جس کے صدر حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی مددہ ذلہ العالی ہیں اور جس کے جنرل سیکریٹری حافظ محمد عارف انساری صاحب مددہ ذلہ العالی ہیں میرے دوستو ان بزرگوں نے حضرت صدر محترم ہمارے قائد و مخدوم حضرت مولانا سید ارشد مدنی مددہ ذلہ العالی کی خدمت میں اپنا عریضہ پہنچایا اور درخواست دی کہ حضرت ہمارے سیلے کی کسی یونٹ کے اندر آپ تشریف لائیں اور یہ جہتی کے پیغام کو آپ یہاں سے اس مہاراشتر کی سرزمین سے آپ لوگوں کے سامنے عام کریں صدر محترم نے ہماری استدعا کو سن لیا ہماری درخواست قبول ہوئی اور آج الحمدللہ جمعیت علماء نبی ممبئی کے زیر انتظام آپ یہ لقو دک میدان دیکھ رہے ہیں جہاں انسانوں کا سیلات آنے والا ہے ہمارے اسٹیج کے اوپر جہاں ہمارے اکابر علماء کرام تشریف لانے والے ہیں مختلف مذاہب کے دھرم گروہ حضرات بھی ہمارے اس اسٹیج پر رونک افروز ہوں گے مختلف مسالک اور مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی عظیم تر شخصیات بھی اس اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گی اور سب آ کر کے یہی نعرہ لگائیں گی مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا کہ اس ہندوستان کے اندر بسنے والی تمام مذہبی اکائیوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل اجازت ہے اور یہاں کا سیکولر دستور اس کی اجازت دیتا ہے یہاں کے دستور میں یہ بات میرے دوست تو پنہا ہے بلکہ کھلی ہوئی ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کرنے کی اپنے مذہب کو پھیلانے کی مکمل آزادی ہے مکمل اجازت ہے اگر کوئی شخص اس میں رکھنا اندازی کرتا ہے تو حکومت ذمہ دار ہے کہ اس رکھنا کو دور کرنے کے لئے خود اقدام کرے ہر مذہب کو ماننے والا اسی سٹیج سے آ کر کے پیار کی امہ آشتی کی اخوت اور بھائی شارے کی بات کرے گا میرے دوستو آج یہ بات کیوں ہو رہی اس لیے کی فرقہ پرستی اس ملک کے اندر بڑھتے بڑھتے اب اس مرحلے اور میرے دوستو اس نتیجے تک پہنچ چکی ہے کہ اگر ہم نے مل جل کر کے فرقہ پرستی کے اس ناگ کے سر کو کچلنے کی کوشش نہیں کی تو ہمارا یہ ملک نفرت کی آگ میں جھلس کر کے رہ جائے گا اور فرقہ پرستی ہمیں ایک دوسرے کے دست و گریبان میں الجھا کر کے ہمارے لئے تو نقصان بے ثابت ہوگی ہی اس ملک کی ترقی کے راستے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ بن جائے گی یہ ہمارا وطن عزیز ہے ہم نے اسے آزاد کرانے کے لئے اپنا خون بڑھایا ہے ہم اسی سرزمین سے بڑھتا ہوئے ہیں اور اسی سرزمین کے اندر ہم بفن ہو جانے والے ہیں میرے محترم بزرگو اور دوستو ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے محبت ہے ہم وطن کے اندر بائیچارہ پیدا کر کے اس وطن کو میرے دوستو بلندیوں تک پہنچانے کے لئے اپنا تن من دھن سب کچھ لگانا گوارہ کریں گے لیکن ملک کے اندر نفرت کی سیاست کی جائے اور ملک کے اندر نفرت کی آگ بھڑکائی جائے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس سے انسانوں کا یہاں کی مذہبی تمام اکائیوں کا بھی نقصان ہے اور اس ملک کے ترقی کے راستے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ہمارا یہ عزم ہے کہ ہمارا یہ وطن سپر پاور بنے اور دنیا کے اندر بلند تر مقام حاصل کرے یہ جب ہی ممکن ہے جب یہاں کے بسنے والے پیار اور محبت کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر کے اس ملک کو پروان چڑھانے اور ترقی کی شاہ راہ پر گام ذن کرنے کے لئے اپنا اپنا سرمایہ اپنی اپنی توانائی اپنی تمام تر صلاحیتیں سرف کریں گی اسی بنیاد پر قومی اگجہتی کا عنوان دے کر کے ہمارے صدر محترم تشریف لاتے ہیں اور دیگر مذاہب کے دھرم گروہ حضرات آتے ہیں اور سب خوت اور بھائی چارے کی بات کرتے ہیں اس لئے کہ مذہب ہی کا نام لے کر کے دو برادریوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے اللہ تعالی ہمارے وطن کو نفرت کی سیاست سے پاک کرے اور امن و امان کی فضا کو عام کرے